السلام علیکم ناظرین ڈراما سیل چال کے نیکسٹ اپیزوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فاروق جب رباب کو کال کر کر کہتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مجھے بس میرے پیسے چاہیے لیکن رباب کہتی ہے تمہیں جو کرنا ہے کر دو تو فاروق کہتا ہے کہ تمہارے پاس پیسے ہو یا نہ ہو لیکن تمہارے خاندان کی عزت آج بھی دعو پر لگی ہے لیکن سکندر ساری بات پیچھے سے سن رہا ہوتا ہے اور وہ ایک دم آ کر رباب سے موبائل لے لیتا ہے اس ٹائم فاروق کہتا ہے کہ تمہارے سارے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دوں گا سکندر کہتا ہے کہ ان کا جنازہ نکال لے سے پہلے تم اپنے جنازے کی تیاری کر اور چار لوگوں کو تیار رکھ لینا اور فاروق تو سکندر کی آواز سن کر ایک دم ڈڑ جاتا ہے اور رباب سکندر کا یہ ریاکشن دے کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس کے بعد جب علینا گھر آتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں تو رباب کہتی ہے وہ مام کے قزن ہے نا خورم انکل ان کا بیٹا آیا ہوا ہے تو یہ سب سن کر حیران ہوتے ہیں کہ خورم کی بات کر رہی ہو تو اسی ٹائم پر تو رباب کے ساتھ اس کا نام سن کر ایک دم غصے میں آ جاتی ہے لیکن علینا ایک دم چھپ کر جاتی ہے اور وہ کچھ نہیں کہتی اس کے بعد رباب جا کر سبین سے کہتی ہے کہ کب تک آپ اپنے ماضی میں ہی رہیں گی آپ کو اس سب سے نکلنا تو ہوگا نا لیکن سبین اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی رباب کہتی ہے کہ کہیں آپ ڈیٹ کی وجہ سے ہی تو یہ سب نہیں کر رہی ہیں اور سکندر ساری بات سن رہا ہوتا ہے جس ٹائم پر رباب سبین کو کنونس کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کو موو آن کرنا چاہیے اپنی زندگی میں